بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں نے کال سے ایک سوشل میڈیا پر ایک نیوز ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے فرس جنوری دو خزار اکیس سے سعودی عرب کے تمام تر معاملات اوپن کر دی جائیں گے یعنی کہ مکمل طور پر سعودی عرب لوکڈاؤن سے نکل جائے گا اور فرس جنوری کے بعد ہی یا فرس جنوری والے دن سے ہی سعودی عرب کے تمام تر زمینی اور ہوای رستے بھی کھول دی جائیں گے تو بہت سی نیوز آپ نے اس کے متعلق دیکھ لی ہوں گی اور کچھ تو آپ نے بھائی ایسی بھی دیکھی ہوں گی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو بھائی ابھی ساڑھے تین ماہ مزید انتظار کرنا ہوگا سعودی عرب میں انٹری کے لیے چاہے آپ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں یا نیو ویزا اولڈر ہیں یا وزر پر آنا چاہتے ہیں یا فیملی بگرہ بلوانا چاہتے ہیں یا عمرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھائی ساڑھے تین ماہ مزید انتظار کرنا ہوگا وزارت داخلیہ کی طرف سے بھائی آج اس کے متعلق کچھ ڈیٹیل دی گئی ہے یعنی کہ پندرہ سپتمبر آج ہی کے دن سے جو انٹرنیشنل فلائٹ سعودی عرب میں داخل ہوں گی وہ کن افراد کو لے کر سعودی عرب میں آئیں گی اور کون سے میرے بھائی سعودی عرب سے ابھی با ایزی طریقے سے جا سکتے ہیں اور ابھی جو میرے بھائی جو کسی بھی کنٹری کے ہیں چاہیے انڈیا پاکستان منگلہ دیش ہے آپ بھائی پندرہ ستمبر سے کون سے میرے بھائی سعودی عرب میں انٹر ہو سکتے ہیں وزارت داخلیہ کے طرف سے جو بھائی آج ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں شاید میں آپ کو آپ کی سکرین پر ابھی دکھا بھی رکھا ہوں تو سب سے پہلے بات کریں گی یہاں سے جانے والوں میں تو سب سے پہلے بھائی بات کروں گا چھوٹی والوں کے متعلق آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے پہلے جیسے چھوٹی لگتی تھی اب شر کے تھو شروع کی بات کریں تو بھائی میرا خود کا دوست ہے اس سے میری بات ہوئی اس نے بولا تھا کہ ابھی میں چھوٹی لگوا رہا ہوں تو وہ مجھ کو بول رہے ہیں تو مہاری آج سے تین ماہ بعد باری آئے گی تین ماہ بعد باری آئے گی اس کے بعد پاکستان میں بھی کنٹینہ آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے بعد پاکستان میں کنٹینہ وغیرہ ختم کر دیا گیا لیکن پھر بھی اب شر کے تھو چھوٹی لگ رہی تھی اور کافی دن لگ رہے تھے اور پھر ٹکٹ کا آپ کو سب بھائیوں کو پتہ ہے مہنگی ٹکٹ اور پھر ٹکٹ ڈھونڈنے کے مسائل وغیرہ تو ایک ماہ پھر بھی لگ رہا تھا اور ابھی الحمدللہ آپ کو بھائی جوازاد کی طرف سے آپ چھوٹی لگوا سکتے ہیں اور ٹکٹیں بھی ابھی انٹرنیشن فلائٹس ظاہری سی بات ہے سعودی عرب میں انٹر ہوں گی تو یہاں سے پسنجر ہی لے کر جائیں گی تو آپ کو ٹکٹ بھی بہ آسانی اور سستی مل جائے گی دوسری بات کریں گے وہ سعودی حضرات یہاں پر موجود تھے دوسرے موالک میں کام کرتے تھے وہ بھی جا سکتے ہیں تلیمی ادارے یعنی تلیم حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی چاہے وہ سعودی ہے چاہے وہ پھر خارجی ہی کیوں نہ سعودی عرب میں مقیم ہے اور کسی دوسرے ملک میں وہ تلیم اپنی حاصل کرنے کے لئے جانا چاہتا ہے ان کو بھی بھائی اجازت دے دی گئی ہے وہ بھی اپنے تمام تر جہاں کہیں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں تو ابھی بات کریں گے سعودی عرب میں انٹری کے متعلق کن بھائیوں کو سعودی عرب میں پندرہ سپتمبر یعنی کہ آج کے دن سے انٹری آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آج ابھی بھائی آپ آپ دیکھیں آپ نے خود حساب لگائیں کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ آپ آج سے پانچ دا دن پندرہ دن بعد اپنی مکمل تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اپنے کسی ایجنٹ وغیرہ سے بھی یا اپنی کمپنیز وغیرہ سے بھی کافتہ کر کے مکمل ملومات لے سکتے ہیں تو وزارت داخلیہ کے طرف سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے جی اکامہ ہولڈر جی میرے بھائی اکامہ ہولڈر وہ ہی میرے بھائی ہیں جو چھوٹی پر گئے ہوئے تھے انہی کو اکامہ ہولڈر بولتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ وزڈ ویزا جو وزڈ ویزا کے لئے یہاں پر آنا چاہتے تھے جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے بہت سی فیملیز وزڈ ویزا کے لئے پر ہی بلائی جاتی ہیں سعودی ارم میں تو وزڈ ویزا یعنی کے فیملیز اور اگر کوئی بھائی سعودی ارم کے وزڈ ویزے پر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو وہ تمام تار یہ افراد وزڈ ویزا والے اور اکامہ ہولڈر یہ سعودی ارم میں ابھی انٹر ہو سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی کنٹری کا نام نہیں لیا گیا ہے اس نیوز میں کہ یہ کنٹری کا بندہ نہیں آسکتا ہے یہی بتایا گیا ہے کہ اکامہ ہولڈر اور وزڈ ویزا والے سعودی ارم میں انٹر ہو سکتے ہیں اور وہ تمام سعودی جو کسی بھی کنٹری وزگارہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انٹرنیش فلائٹس وغیرہ کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی سعودی ارم میں داخل ہو سکتے ہیں اور جانے کے متعلق تو میں نے آپ کو بھائی تفصیل سے بتا بھی دیا ہے تو ابھی فس جنوری کی تھوڑی سیمہ آپ کو ڈٹیل دے دوں بھائی اگر فس جنوری کی بات کرنا تو فس جنوری کے سعودی ارم زارتے داخلی کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک جنوری سے بھائی ہم مکمل طور پر سعودی ارم سے لوگ ڈان وغیرہ ختم کر دیں گے جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ماسک ابھی بھی چل رہا ہے جی اگر نہیں لگا تو ایک ہزار ریال کا فائن ہے تو اس سے بھی اسی وقت ہی جان چھوٹے گی بھی مکمل طور پاس ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا جو اس وائرس کے سبب سعودی ارم میں ابھی بھی لاغو قنون لاغو لگا ہوا ہے تو بھائی یعنی کہ عمرہ مدینہ شریف مدینہ شریف ابھی بھی کھلا ہوا ہے تو یہ بھی تمام ترپ بندیاں ختم کر دی جائیں گی ہوای رستے بحری رستے سعودی ارم بھائی بلکل اپنی وہ پرانی زندگی جو اس وائرس سے پہلے کی تھی اس پر ممول کے مطابق آ جائے گا ایک جنوری کے بعد تو ابھی انٹرنیشنل فریڈز جو ہیں وہ بھائی آج ہی سے یعنی کہ پندرہ سپتمبر سے کھول دی گئی ہیں آپ اکامہ ہولڈر اگر ہیں تو آپ اپنے بھائی کسی ایجنٹ وغیرہ سے یا اپنی کمپنی وغیرہ سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ اگر آپ ابھی رابطہ کریں گے تو آپ کو بھائی جلد ہی آپ کی جو چھوٹی وغیرہ ہے اس کے متعلق بھی سوچا جائے گا اور آپ کو ٹکٹ وغیرہ بھی مل جائے گی اور آپ سعودی ارم میں انٹر ہو سکتے ہیں تو کچھ بھائی بور رہے تھے جو سعودی گرف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ملازم وغیرہ ہیں ان کے وہ آ سکتے ہیں پہلے یہی نیوز بھائی آئی تھی لیکن ابھی جو مکمل تفصیل شیئر کی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اکامہ ہولڈر اور وزر ویزا والے سعودی ارم میں داخل ہو سکتے ہیں سعودی ارم میں کی مطلب آپ کو بھائی کوئی بھی اور نیوز جانی ہو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی شہد کا خیار کیے گا اللہ حافظ